اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم گفتگو کر رہے تھے کربلا سوشل این پولٹیکل ایکٹوزم پر اور آج ہم اپنی سیریز کے خطام کریں گے اسی ویڈیو کے اوپر یوں تو شاید ابھی بہت کچھ کہنے کو ہوگا اس موضوع پر اس ٹاپک پر لیکن آج یہ ہماری آخری ویڈیو ہے اگر حیات رہی زندگی نے موقع دیا محلت دی تو پھر انشاءاللہ اگلے سال پھر گفتگو کی جائے گی کربلا پر آج یہ جو ویڈیو ہے آخری ویڈیو اس میں ہم کچھ چیزیں ہیں جو ایک بار دہرانا چاہتے ہیں پہلی یہ کہ ہمارے ذہنشین رہنا چاہیے کہ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبے کی تعمیر کی خانہ کعبہ بنایا اور مکہ میں جناب ابراہیم کی ضروریت تھی جو لوگ رہتے تھے اور اس کے بعد پیغام میں بدلاؤ آیا دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور جو انہی کی ضروریت تھی انہی کی نسل سے تھے اور ان لوگوں نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے بد اسی خانہ کعبہ میں رکھ دئیے جو خانہ کعبہ جناب ابراہیم نے ایک انسین کریئیٹر کی عبادت کے لئے بنایا تھا یعنی کہ وقت گزرا اور پیغام جو تھا وہ دھیرے دھیرے اس میں تبدیل لیائی اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا ظلم سے جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ کوئی ٹولرنس ظالم کے ساتھ نہیں ہے ظلم کے ساتھ نہیں ہے یہ اسلام کے جو پیغام ہے اس کی روح ہے یہ اور وہی پیغام اتنا تبدیل ہو گیا پچاس سال کے اندر کی عزید جیسا شخص تخت خلافت پر آ گیا اور لوگ اس کو خلیفہ تسلیم بھی کرنے لگے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ ایسا شخص تخت خلافت کے اوپر بیٹھ گیا ہے ایسے میں امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے ذہنوں کو جھوڑنے کے لیے مکہ سے مدینہ سے وقت کا تشریف لے گئے اور اس کے بعد مدینہ سے آپ کوفے کی جانب گئے اور پھر راستے میں کربلا میں آپ کے راستے کو روکا گیا یا آپ نے جنگ کو روکنے کے ایک تجویز بھی پیش کھی کہ میں اسلامی سرحت کے پار چلا جاؤں گا لیکن وہ تجویز آپ کی نامنظور ہوئی اور آپ سے کہا گیا کہ یا آپ جنگ کریں اور یا بیعت کریں تو پھر آپ نے جنگ کرنا گوارہ کیا جبکہ آپ کے پاس نہ لشکر تھا نہ پانی تھا نہ کوئی مدد کرنے والا تھا آپ کی لیکن اس کے باوجود نہ لوگ تھے آپ کے پاس نہ ہلپرز تھے کچھ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے جنگ کرنا قبول کیا لیکن بیعت گوارہ نہیں کی آپ نے اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اپنے گھر والوں کے جنازے اٹھائیں اپنے دوستوں کے جنازے اٹھائیں خدا آپ کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا آپ کے تنیا تھر پر گھوڑے دوڑائے گئے آپ کا سر تن سے جدہ کر دیا گیا آپ کو معلوم تھا ایسا ہوگا اس کے باوجود بھی آپ نے ظلم کا ساتھ دینا گوارہ نہیں کیا بلکہ اپنا سر کٹانا گوارہ کیا سر کٹانا بہتر جانا تو آج ہماری ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امام آلی مقام کے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیغام جو ہے وہ یہ اپنے جو ہے وہ موقع سے اب اس میں کوئی تبدیل یہ ہے کہ لوگ وہ لوگ جو جنہوں نے اس کو جو ہے وہ صرف سیاست اس کے اوپر جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس پیغام کو بدل رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم کربلا شناسی اپنے اندر پیدا کریں اور جو میں نے بہتکل صاف مذہبت کی تھی جو ایک سرکلر جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا محرم سے پہلے لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دے چیز اس سرکلر میں تھی وہ یہ تھی کہ محرم کی پہچان جن الفاظ سے اس میں ہو رہی تھی وہ تبرہ اور مدہ صحابہ تھے تبرہ اور مدہ صحابہ یہ کربلا نہیں ہے کربلا ظلم سے انکار کا نام ہے کربلا ظلم سے زیرو ٹولرنس کا نام ہے یہ پیغام ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہم کو دنیا کو دینا ہے لیکن آج حالات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہم خود اس پیغام کو سمجھ پائے ہیں یہ غور کرنے لائق بات ہے کربلا ایمان کو حیات دیتی ہے کربلا انسانیت کو حیات دیتی ہے امامِ عالی مقام علیہ السلام کا جو روزہ مبارک ہے عراق میں اگر آپ غور کریں تو آپ پائیں گے کہ اس میں ہر مسئلہ کو ہر مسئلہ کے لوگ جاتے ہیں وہاں تک جو جا سکتا ہے وہ جاتا ہے اس در پر سلام کرنے کے لئے کیونکہ یہ انسانیت کو جھوڑ دینے والی داستان ہے کربلا کا جو پیغام ہے وہ انسانیت کے لئے ہے لوگ بھلے یہ مذہب نہ سمجھیں مگر اس پیغام کے ذریعے کیونکہ یہ پیغام جو ہے وہ انسان کی ہیومن ڈگنیٹی سے تعلق رکھتا ہے تو آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے اور لوگ جو ہے اس طرف کھجے چلے آتے ہیں یہ ان شہیدوں کے خون کی تاثیر ہے یہ کہ ہر دل تڑا پڑتا ہے داستان سنتے ہی کربلا کے اور جیسا کہ جوش ملی آبادی نے کہا ہے یہ بات بلکل سچ ہے بلکل یہ جو الفاظ ہیں یہ صحیح ترجمانی کرتے ہیں بلکل ایک کربلا کے رخ رنگی پہ دمہ کاج بھی ہے اس کے در کے ہوئے شیشوں میں کھنا کاج بھی ہے کل کی برسی ہوئی بدلی کی دھنہ کاج بھی ہے ایک نو شاہ کے سہرے کی مہ کاج بھی ہے کچھ گریبان نظر آتے ہیں فضا پر اب بھی ایک جھولا متحرک ہے ہوا پر اب بھی کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے وہ ستے عرض و سماوات پہ چھا جاتی ہے اپنے انفاظ سے فولات کو برماتی ہے تبر و تیر کو خاتر میں نہیں لاتی ہے چڑکے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے کربلا قلع فولاد ہے جراروں کا کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا اور اب جو کہنے جا رہی ہوں خاص توجہ چاہتی ہوں آپ سب کی کربلا بحرِ عمل نارازنہ ہے اب تک کربلا گوش برعوازِ یلہ ہے اب تک کربلا منتظرِ صف شکنہ ہے اب تک کربلا جانبِ انسان نگرہ ہے اب تک اور آج مجھے جو کچھ بھی کہنا ہے اس میں میں آشار کا سہارا ہی لوں گی کربلا ہم پر کچھ ذمہ داریاں آیت کرتی ہے بشرتِ ہم ان ذمہ داریاں کو سمجھ سکیں اور انہی ذمہ داریاں کا ذکر جو ہے وہ اس پر میں کیا گیا ہے بجزس کے نہیں پیغامِ حسینِ دلگیر کہ جہاں ظلمِ یزیدی ہو بزورِ شمشیر اس شبستانِ غلامی میں بفتوہِ زمیر ہر مسلمہ کا ہے یہ فرض بربِ شبیر کہ وہاں اٹھ کے بلند نارے تکبیر کریں عمالاً پیرویے حضرتِ شبیر کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہے کربلا شناسی ہمارا سلام ہو امامِ حسینِ علیہ السلام پر ان کی اولادوں پر ان کے ساتھیوں پر ان کے جانساروں پر ان کی پیاس پر ان کی جرت پر ان کی استقامت پر اور ان کی شہادت پر ہائے حسین مصلحِ افکار مرحبا اے بے نیازِ اندکو بسیار مرحبا اے تیغِ انقلاب کی جھنکار مرحبا اے دستِ کردگار کی تلوار مرحبا تُو نے لہو سے شمہ جلا دی اقول کی ہوتا نہ تُو تو نبز نہ چلتی اصول کی اے دستِ